بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم سی پیک مغربی روٹ میں دریائے سندھ پول پر جاری کام کی تازہ ترین صورتحال اور اس پول پر چلنے والی مختلف قسم کی ٹریفک کے حوالے سے بات کریں گے انڈس ریور بریج ہکلہ ڈیائی خان موٹروے پر بنایا جانے والا سب سے بڑا بریج ہے جس کی لمبائی تقریباً پندرہ سو میٹر ہے یہ بریج میاں والی کے نواہی علاقے موش سے سات آٹھ کلومیٹر آگے مغربی سائٹ پر بنایا گیا ہے اس بریج سے کوٹبیلیاں انٹرچینج بارہ کلومیٹر اور ایسخیل انٹرچینج تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جبکہ ڈیائی خان سے اس بریج کا فاصلہ تقریباً ایک سو پینتیس کلومیٹر ہے دریائے سندھ پول پر ایسفالٹ اور سیفٹی وال کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے جبکہ جنوبی سائیڈ پر لین مارکنگ کا کام شروع کر دیا گیا ہے جو انشاءاللہ جلد مکمل کر لیا جائے گا لین مارکنگ کا کام مکمل ہونے کے بعد روڈ کی سائیڈوں پر کیٹ آئیز لگائی جائیں گی جن کا مقصد رات کے وقت لینز کی حدود کو واضح کرنا ہے اس کے علاوہ بریج کے حوالے سے سائن بورڈز کی تنصیب کا کام ابھی باقی ہے اس بریج پر جاری کام کی وجہ سے بعض اوقات بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور آپ کو دو تین منٹ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے بریج پر زیادہ تر گاڑیاں رونگ سائٹ پر چل رہی ہوتی ہیں اور ان کی رفتار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ خدا نہ خواستہ حادثے کا باعث بن سکتی ہیں اس کے علاوہ رکشے وغیرہ بھی چل رہے ہیں دریہ سیند پول کی وجہ سے میاں والی سے عیسیخیل کا سفر دو گھنٹوں سے کم ہو کر صرف پینتالیس منٹ رہ گیا ہے اس لیے مقامی افراد بائیکس پر بھی اس موٹروے پر سفر کر رہے ہیں اگر آپ اس موٹروے پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائٹ سائٹ پر سفر کریں اور رفتار کم سے کم رکھیں موٹروے پر سفر کرنا چاہتے ہیں ہمیں دریہ سیند پول پر جاری کام کی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہکلٹ یا ای خان موٹروے کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور ریپلائے کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ